اے پی گوئل شملہ انیورسٹی کی اور سے سبھی دیکھنے والوں کو نمشکار میں آپ کو اس وشبید دالے کے بارے میں بتاؤں کہ جو سننے والے بدیارتی ہیں یا پیرنٹس ہیں جو جاننا چاہیں گے کہ آپ کو یہاں بچے کیوں بھیجنے چاہیے یہاں پڑھائی کا محول کیسا ہے آئے دن کچھ نو کچھ خبریں چلی رہتی ہیں تو یہ بھی ایک وقت ہے آپ کو بتانے کا کہ ہماری اچھی باتیں کیا ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ یونیورسٹی شملہ کے اسٹ میں ہے اور بہت اچھی جگہ پر ہے جہاں ایک سوچ باتاورن ہے اس یونیورسٹی میں لگ بھگ تئیس سو چھاتر آج کے دن میں پڑھتے ہیں جس میں لگ بھگ آٹھ سو چھاتر بیدیشوں سے بائیس دیشوں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ ویسے نہیں آئے ہیں یہاں کے جو کورسز ہیں اور یہاں کے کورسز کے بعد ان کا جو وہاں پر نوکری کے لیے ایک اپورسنٹی ملتی ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اس لیے وہ آئے سال بڑھتے ہی جا رہے ہیں ہماری اچھل کے اگر گیارہ سو کے قریب چھاتے ہیں پچاس پرسنٹ ہماری اچھل کے ہیں پچاس پرسنٹ باہر کے ہیں باقی دوسرے پردیشوں سے جیسے آپ کو معلوم ہے سکیم اور اچھل پردیش سکیم کے سرکار سکولرشپ دے کے بچوں کو یہاں بھیجتی ہے رہنچل کے بچے سکولرشپ پہ آتے ہیں اس وشفیدالے میں ایک بڑا اچھا نیم ہے کہ جو بچے اچھے نکلتے ہیں ان کو یونیورسٹی بھی سکولرشپ دیتی ہے ہمارے بات سات آرشن پروگرامز ہیں سکولز ہم بولتے ہیں سب سے اچھا پروگرام جس میں جو بچہ گیا اس کو نوکری ملی وہ ہے ہسپیٹالٹی اور منیجمنٹ کا جس میں بچے ہوتلوں میں کام کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں اس وقت کا وہاں پچھلے چار سال کا ریکارڈ ہے کہ اگر ساٹھ بچے ہیں تو ساٹھ کے ساٹھ کو نوکری ملتی ہے اور اس سے اچھا پیرنٹس کے لیے کوئی اور موقع نہیں ہوتا کہ وہ چاہیں کہ ایسی جگہ بھیجیں اور یہ بچے صرف اپنے پردیش کے نہیں باقی پردیشوں سے بھی آ رہے ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی ابھی ہمارے بچے چار دیشوں سے انٹرنشپ کی ٹریننگ کر کے آنگے چین سے تھائی لینڈ سے ملیشیا سے اور ایک دیش موریشس سنا ہوگا اپنے نام وہاں ہوتلوں میں کام کر کے جب یہ ابھی اپنی انٹرنشپ پورا کر کے آئے ہیں یہ چاہیں تو پھر وہیں پر ان کو نوکری کی آفر بھی ہوئی ہوئی ہے ہمارے پاس منیجمنٹ کے کورسز ہے ایم بی اے بی سی ہے اس کے بعد اپلائیڈ سائنسز فیزیس کمیسٹری میتھمیٹک لاؤ ہے انگلیش ہے اور سب سے امپورڈنٹ جو انجینیرنگ کی بات کرتے ہیں بی بیچلر آف ٹیکنالوجی بی ٹیک ایم ٹیک کرنے کے لیے سیویل الیکٹریکل میکینیکل اور کمپیوٹر سائنسز بی سی اے ایم سی اے بولتے ہیں آپ جو ان کے ان کے کورسز یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں اور اس کے بعد جس نے انجینیرنگ بنا وہ سیویل کی ایم ٹیک کرتا ہے اس کے بعد آرکیٹیکٹر سائنسز باقی جگہ نہیں ہیں بی ٹیک آرکیٹیکٹر ایم ٹیک آرکیٹیکٹر وہ اس یونیورسٹی میں دیا جاتا ہے اتنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جب اب ٹیچروں کی بات کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بس ٹیچر نہیں ہے ایک سو ستتر ٹیچر میں تو بارہ سال سے وائس چانسری کر رہا ہوں میں نے سرکاری یونیورسٹیوں کی حالت دیکھی ہے ہیماچل میں میں کشمیر میں رہا کافی مشکل ہے لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیز کا ایک خاص کارن ہوتا ہے کہ وہ وہ ٹیچر کی انتظام کرتے ہیں اگر ہم ٹیچر نہیں رکھیں گے بچے نہیں پڑھیں گے تو اگلی بار ایڈمیشن نہیں ہوگی اس لیے ہماری یہ مجبوری ہوتی ہے کہ پڑھانے کا پورا انتظام کیا جائے ہمارے پاس اس میں لگ وقت چوبی ٹیچرز پی ایش ڈی ہیں ایم ٹیک جو ٹیکنیکل کورسی کو اکتالیس ٹیچر ایم ٹیک ہیں پھر ایم فیل چھے ہیں اور نیچے لبارٹری میں کام کرنے کے لیے اس کے لیے جو بی ٹیکچے یا ارکی ٹیکچر میں بی ٹیک والے ہوتے ہیں تو ایک سو ستتر ٹیچر بہت ہوتے ہیں پڑھانے کے لیے اس کے بعد اندر ہم یہ شور کرواتے ہیں آپ کو کہ جو بچہ ہے وہ ہوسٹل میں رہنا چاہے ہوسٹل میں رہتا ہے باہر رہنا چاہے تو ہمارے نزدیک میں لوگوں نے بڑے اچھے پہنگ گیسٹ آوسز بنائے ہیں اگلے پان سال میں ہم یونیورسٹی کو کس سائٹ لے جانا چاہیں گے میں چاہوں گا کہ یہاں پر جو اکیڈمک سٹنڈرڈ ہے تھوڑا اور بڑھایا جائے اس کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ جو فیسلیٹیز ہیں ان کو آپگریڈ کیا جاتا ہے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ایک ٹرسٹ نے کھولی ہو اس کا اپنا پیسہ لگا ہو تو یہ یا تو بہت بڑے امیر ہوں ایک دم سے سب کچھ پہلے ہو تو انفرسٹرکچر میں اسے اچھی جگہ کہیں اور مل پائے برابری میں ضرور ہیں اور بھی لیکن ایک نئی انیورسٹی میں کمروں کی کمینے جیسے کلاسیں اگر پچاس کمرے ہمیں چاہیے تو لگوائی اکتر کمرے کھا لی جاؤں ہوں پورے کلاس کے لیے وہ ایک ایک ایکزامپل ہے لبورٹریز بھی ہے سب کچھ ہیں ہم یہ ایسپائر کرتے ہیں اور اس کی اور جا رہے ہیں ہمارے پاس ہے وہ بہترین ہو اور نئے آیام نئے کورسز ہم ایسا شروع کرنا چاہیں گے جو باقی جگہ نہ ہوں اپنے ہمانچل کے بچوں کے لیے جو میں سرکار سے بھی کئی دار میری جو بات چیت ہوئی ہے میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ہمانچل کے بچوں کو سستی شکشہ ملے اس کے لیے ہم سکولرشپ کا پرابدان ابھی بھی ہے ہمانچل کے لگ بگ کافی سارے بچے تین سو تیس بچے بہت سارے ہیں ہماری کوشش ہمیشہ ہے کہ اچھی شکشہ کے لیے جو کچھ آپ کو چاہیے ٹیچر چاہیے اور محول چاہیے وہ دے رہے ہیں اگر جب بچہ یہاں پڑھو اس وقت تو اس کے فادر یا پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی ایک کی یا باقی اور اس پیسہ نہیں دے سکتا ایسا کیسز ہمارے پاس آئیں تو منیجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس بچے کو پڑھائی سے بے دخل نہ کیا جا اس کو بھیجتے نہیں اس کی فیس کا ذمہ جس نے یہ انیورسٹی کھولی ہے ٹرسٹ نے وہ لے لیتا ہے